بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام ٹوٹ پڑتے بازار راستے کارخانے دکانے اور کاروبار بند ہو جاتے تھے امیر و غریب تاجر مزدور پیشاور غرز ہر حلقہ اور طبقے کے عوام و خواس املاعی حدیث کی مجلس میں امڈ آتے تھے امام ابو عثمان سعید بن مغیرہ مسیسی رحمہ اللہ سیاد یعنی شکاری تھے انہوں نے کتاب سیر لکھ کر اس کا پہلا درس دیا تو پورا شہر مسیسہ امڈ آیا راوی کا بیان ہے کہ قد غلقوا ابواب حوانیتیہم و حضروا مجلسہو یعنی لوگوں نے اپنی دکانوں کے دروازے بند کر کے مجلس درس میں شرکت کی امام یزید بن حارون کی مجلس تحدیث بغداد میں مناقض ہوئی جس میں ستر ہزار کا مجمعہ تھا امام عاصم بن علی بن عاصم رحمہ اللہ کی مجلس تحدیث و املا بغداد کی جامعہ الرصافہ کے میدان رحمت النخلے میں مناقض ہوئی وہ ایک بلند مقام پر بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے حدیث لکھنے اور سننے والوں کا مجمعہ اتنا زبردست تھا کہ مستملی یعنی آواز پہنچانے والے کی آواز مجمعہ تک نہیں پہنچتی تھی انہوں نے امام نیث بن سعید کی روایت سے ایک حدیث بیان کی تو چوندہ مرتبہ اس کو دہرانا پڑا تب جا کر مجمعہ سن سکا حالانکہ مستملی خجور کے ایک ٹیڑے تنے پر بیٹھ کر آواز پہنچاتا تھا خلیفہ معتصم باللہ نے شوراکائے مجلس کا اندازہ کرایا تو ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمعہ تھا امام محمد بن اسماعیل بغداد میں مجلس املا مناقض کیا کرتے تھے جس میں ان کے مستملی ابو علی صالح بن محمد بغدادی کے بیان کے مطابق بیس ہزار کا مجمعہ ہوتا تھا اسی طرح بسرہ میں امام امر بن مرزوق کی مجلس املا میں بیس ہزار سامعین ہوتے تھے امام ابو بکر جعفر بن محمد فریابی کی مجلس املا میں حدیث لکھنے والوں کا بڑا ازدہام ہوتا تھا ایک مرتبہ شمار کیا گیا دو تس ہزار دوات والے شوراکہ معلوم ہوئے ایک مرتبہ امام فریابی بغداد گئے تو اطراف و نواحی سے عوام و خواست کشتیوں پر آئے اور لوگوں نے باب کوفہ کے شارعی منار میں ان کی مجلس املا کا انتظام کیا جس میں تیس ہزار کا مجمع تھا اور تین سو سولہ مستملی مجمع تک آواز پہنچاتے تھے قاضی ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب بصری اپنے والد سے نقلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی حجیمی کی مجلس تحدیث و املا میں حاضر ہوتے تھے وہ اونچی جگہ پر ہوتے تھے اور حجیم کا تمام راستہ سامعین سے بھر جاتا تھا اور مستملی ان کی آواز مجمع تک پہنچاتے تھے مجلس میں جگہ کے لیے میں سحر ہی کے وقت وہاں پہنچ جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ لوگ پہلے ہی سے جا کر اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اندازہ لگایا گیا تیس ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی امام ابو الحسن عمر بن حسین علی کی مجلس املا میں ایک ہزار دواتیں تھی بقیہ اندہ انشاءاللہ تعالی